مارننگ فرنس کانا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں سمرز میں کھلنے والے بیوٹیفل کنیر پلانٹس کے بارے میں تھوڑی چی بات کرنے والی ہوں کنیر کے پلانٹس جو کی گھرمیوں میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کھلتے ہیں ویسے پونے جیسا ویدر جس میں کی آلموس سیم ویدر رہتا ہے پورے سال ہلکا ہلکا گرم ہی رہتا ہے تو یہ فلاش پورے سال ہی ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں جب سمرز آتی ہیں اپریل میں جون میں یہ بہت زیادہ کھلتے ہیں تو بہت سارے کلرز میں اشار آتے ہیں اور ہائی بیرڈ اور بہت ساری ورائٹیز ان میں آتی ہیں تو بہت سارے میں نے بھی اپنے ٹیلیس پر لگا رکھی ہیں اگر آپ ٹیلیس کارڈ بھی بنا رہے ہیں تو کنیر کے پلانٹ آپ کو ضرور لگانے چاہیے یہ ایک ہارڈی سن لونگ پلانٹ ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ سالوں سال رہتا ہے بہت سارے پلانٹس میں نے کنیر کے شروع میں لگایا تھے جب میں نے گارڈن بنایا تھا تو بہت سارے پلانٹس میں لگانے سے کئی بار پلانٹس آپ کا ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں تو بہت سارے پلانٹس میری بھی خراب بھی ہو گئے پھر بھی یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور اگر آپ تھوڑا سا بڑا پلانٹرز کو دیتے ہیں تو سالہ سال آپ کے ساتھ بنا رہتا ہے تو اس میں میں آپ کو جو پلانٹ دکھا رہی ہوں یہ میرا پنک کنیر ہے جو بہت بہت سارے پلانٹس میں کھلے ہیں اس کے خلاص سارے کے میرے پاس دو پلانٹس ہیں تو کنیر کے پلانٹس آپ نے ارسلی سے ایزلی لا سکتے ہیں ریڈرسو سے دو سو کے بیچ میں ہمارے ہاں یہ پلانٹ مل جاتا ہے اور اگر تھوڑا بڑا پلانٹ ہے تو دو سو سے دھائیسو کے بیچ میں یہ پلانٹ مل جاتا ہے اس کو لگانے کے لیے آپ کوئی زیادہ کام نہیں کرنا ہے گویلرینٹ سوائل بنانی ہے اور اس میں ہی بس اس کو لگا دینا ہے اور کوشش ہی کرنی ہے کہ تھوڑا سب بڑا پلانٹر لیں کنیر کے لیے کیونکہ اب جتنا بڑا پلانٹر لیں گے اتنا ہی بیوٹیفلی وہ فلاورنگ کرنے والا ہے تو فلاورنگ پلانٹ جو بھی ہوتے ہیں تو فرنٹس میرا سجیشن نہیں ہوتا ہے کہ ان سب کو تھوڑا بڑا پلانٹر ضرور دینا چاہیے تو میں نے یہ کنیر کا پلانٹر ایک بیگ میں لگا رکھا ہے اور گرو بیگ میں لگانے سے یہ بہت ہی کوئی سوٹنگ اس کے ساتھ ساورنگ کر رہا ہے تو فرنٹس آج میں آپ کو پنک کنیر رکھاتے ہوئے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو لگانے کے لیے ایک ویلرینٹ سوائل کا چناؤں کرنا ہے آپ کو جو کی ہر کانٹ کے لیے ہم کو کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ پانی مرنا ہی ایک کارن ہوتا ہے اکثر پلانٹس کے خراب ہنے کا اور دوسری چیز ہے اس کو لگانے کے لیے ایک بڑے پوٹ کا چناؤں کرنا تو میں نے یہ گرو بیگ میں لگا رکھے ہیں اور گرو بیگ میں لگانے کی وجہ سے یہ کافی اچھے سے گرو ہوئے ہیں ان کی ہائٹ بھی اچھی کاسی ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے یہ فلاورنگ کر دیتے ہیں سمیں سمیں پہ فلاورز اس میں جب پورا بھر جاتا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کٹ کر دیتی ہوں بہت زیادہ نہیں اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے فلاورنگ کرنے لگتا ہے تو ایک بیوٹیفل سمار پلانٹ ہے جو کہ آپ نے اکثر سڑکوں کے کنارے بھی لگا ہوا دیکھا ہوگا تو ایک ہارڈی پلانٹ ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کیونکہ سڑکوں کے کنارے جب ہم ایسے پلانٹس کو لگے بھی دیکھتے ہیں تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہی ہے کہ کوئی اتنی کیئر نہیں کر پاتا ہوگا پھر بھی یہ فلاورنگ دیتے رہتے ہیں تو ایک بہت ہی ہارڈی بیوٹیفل فلاورنگ پلانٹ ہے جو کہ بہت کم کیئر میں اور تیز خوب میں بھی آپ کے ساتھ بنا رہتا ہے جب گرمیوالا پلانٹ ہے تو وارٹنگ تو نیچرلی کرنی ہی پڑے گی اور سال میں ایک یا دو بار آپ اس کو منیور کر سکتے ہیں منیور کرنے کے لیے آپ کچنیز سے بنا ہوا منیور ڈالیے یا اکاونٹنگ منیور ڈالیے کوئی بھی منیور آپ چوز کر سکتے ہیں تو آج بس اتنا ہی فرنس تینکیو فرنس تینکیو فور وچین